پیارے ویرو جائے پیم جائے پارت نمو بدہ میں دوارہ تو اپنی گلت وڈی سامنے رکھ رہا میں کہہ رہا سی کہ جدو تسی بول دے ہو جدو تسی اپنے بجار پیش کر دے ہو جدو تسی اڈان پر دے ہو اور جدو تسی جندگی دے مسئلہ تے چرچہ کر دے ہو اور جدو چارہ دے شامنے دے ہو تسی اڈان دے یتن کر دے ہو تمہیں تھوڑے پر تول دا ہاں تے سمجھن دے یتن کر دا ہاں کہ ایسی کیڑی گل کتھو تک پوری کر سکے ہاں تے کیڑیاں گلنا ساڑے اجے سمجھ نہیں آیاں جا سماج دے سمجھ نہیں آیاں میں پورے ستر سال تو بیکھ رہاں کے سانوں کہا جاندہ کہ ایسی میرٹ والے لوگ نہیں یوگ لوگ نہیں ہیں ایسی ایوگ لوگ نہ دفتران چو بیٹھا عملہ پھیلا سانسدان تے ابدان سمامان چو بیٹھے نتہ عدالتان چو بیٹھے جج جتے بھی جمیں مندرہ چو بیٹھا برامن تے ہندو لوگ اینا سارے اندہ پورے ستر سال پچھلے اے جور لگ گیا رہا ہے کہ ایسی میرٹ والے لوگ نہیں ایسی یوگ لوگ نہیں ایسی ایوگ تے نلائک لوگ اے کچہری نے بھی شاوت کی تھا کہ ایسی ایوگ لوگ یہ بڑی تگلیف دے گا اللہ ہے کہ جنہ لوگاں نے گداریاں تے تھگیاں تو بینا بے ایمانیاں تو بینا کیتا ہی کچھ نہیں اور جنہ نے دیشنو بروادی نہیں کیتا دیشنو دو ہزار سال تک گلام بنے رہنے دیتا اور بگانے لوگاں نال جڑے اس دیشتے حملہ کر لائے انہ نال ملکے نالے دیشنو کن کن تو تباہ کیتا ہو لوگ بھی کہیں دیا کہ ساڑھے کو میرٹ لگی ہے اسی یوگ نہیں اسی نالے ایک لوگ جنہی دیشتے مہا نالے ایک لوگ اس دیشتے کارانو اس دیشتے شلپ کارانو اس دیشتے دست کارانو نالے ایک لوگ کے دیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ لٹیری قسم دے گیر صدا چاری تھگ دے بے ایمان قسم دے لوگ جنہ نے ملک پورا لٹ لیا جنہ نے گداریاں کرنے لگے کوئی چیز نہیں بٹی جنہ نو تکلیب نہیں ہم دی گداریاں کر لگے جنہ نو دشمنال بیٹھ کے اپنیاں موج مستیاں کائم رکھن دی تکلیب نہیں ہم دی او لوگ جدو سانو کاشت کارانو دیشتے کاشت کارانو دیشتے شلپ کارانو اور دیشتے دست کارانو نالے ایک این تا یہ بڑا عجیب لگتا ہے الٹی وار کھیت کو کھائی یہ وار جو ساڑے داڑے ہو گئی ہے یہ ساڑا کھیت چار جن دیا ہے ساڑا کھیت چریا جن دا تا اسی مو چاک رابول ویخ دیا کہ شاید او دے کر کے ہویا اسی وار وال نہیں ویخ دے اسے مو چاک چاک رابول دیکھ دیا کہ ساڑی کسمت مانی ہے کسمت نہیں مانی یہ وار کھا گی سانو پنڈ جوارلہ نیرو جیدی چٹھی جیدی دو چٹھیاں گوپت چٹھیاں عجوی میرے کوڑا اور پارتی لوگ نیچ کے میں بنے چھپیاں ہنیاں اور وہ چنے کہا کہ نلائک لوگ اگر دیش دیا ساشن بچ پرساشن بچ چون دیا ہے تو دیش خطرے بچ چلا جائے گا اور یہ کون کہہ رہے ہیں پنڈ جوارلہ نیرو جیدہ سارا کھاندان جڑا وہ دا سارا تیاس ہے جڑا گداریاں نال پر آیا ہے اگر میں وہ تیاس نو لکھاں تچھار ماہ ویگی سانو پڑکے اور وہ آدمی جنہوں ایک بوٹ مل دیا ہے یہ دے باوجود بھی او ٹھگی نال پر دان منطری بندا ہے اے کہہ کے مہتمہ گا دینوں کہ میں کانگریس توڑ دیاں گا اور وہ بارہ تیرہ بوٹیں لینو والے اسردار پٹیل چھوڑ در نوم پر دان منطری نہیں بندا اے ڈراکے کے کانگریس توڑ دیاں گا اور وہ آدمی کہندا ہے اسی نلائک لوگ ہیں اجوگ لوگ ہیں یہ دا مطلب ہے کہ ٹھگ آدمی جوگ لوگ ہیں بے مار آدمی جوگ لوگ ہیں کپٹی آدمی جوگ لوگ ہیں اور اسی شلپکار دستکار تکاش تکار اس دیج دن نلائک لوگ ہیں ستر سال تو اسی یہ سنو دے تو رہا رہے ہیں جدہ میں اس سارا کچھ میرے دماغ چھندا ہے کہ دفتران چھ بیٹھ کے کچیریاں چھ بیٹھ کے ٹھانے چھ بیٹھ کے مندران چھ بیٹھ کے گردوریاں چھ بیٹھ کے بڑے بڑے گرجیاں چھ بیٹھ کے ستہ چھ بیٹھ کے پرساشن چھ بیٹھ کے نیاں پرنالی چھ بیٹھ کے جیڑے لوگ سنو گونہین ثابت کرتے لگے رہے ہیں اندیاں تھگیاں دا تا انتی کوئی نہیں ہے اندیاں بے ایمانیاں دا کوئی انت نہیں ہے اگر اندیاں تھگیاں بے ایمانیاں دے گدھاریاں دے لگنا ہوئے تا ساڑی عمر لنگ جائے ہیں کوئی ایسا سما نہیں آیا جدو انہاں نے سا ڈیلہ چل کپٹنی کیتا جدو بھی بھگانیاں نے اس دیشتے حملہ کیتا اس سارے دے سارے انہاں لڑھ کے بیٹھے رہے ہیں انہاں دا کوئی اتیاس نہیں ہیں جدو انہاں نے دیشناڑ پلمانسی کیتی ہوگئے نکی کیتی ہوگئے کیونکہ اسی لوگ کی انہوں نے ستر سال تو لگا تار ستہ چپے بنا رہے ہیں اسی اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں اسی آ یوگ لوگ کا نو یوگ بنا دے اندے بچ ساڑی وڈی پو مکا ہے اسی غلامی پسند کرتے ہیں ساڑی ساڑی نلیکی اس گلچہ کا اسی غلامی پسند لوگ ہیں اجادی سانو چنگی نہیں لگتی سانو چار چھے لڑتے چار بھرکیاں کس تاں مل جان تا سی دوڑ کے او دے پیراولنو چلے جانے ہیں پشوان دی ترہاں سی پر یہ دا مطلب ہے نہیں کہ دیش دی کاشتکاری دیش دی شلبکاری تے دیش دی دستکاری ساڑی وینا چل دیا ہے دیش دی ساری دولتا سی پیدا کر دیا ہے اور یہ لوگ جڑے سانو گونہ ہین دست دیا ہے یہ تا ساتھو ٹھگ کے لیے آن دیا ہے لوٹ کے لیے آن دیا ہے یہ نا دے کارپار جان دیا ہے اور ساڑا سماتھ چپرییاں چا چوپڑیاں چلین دا ہے پوکھننگ نا انکول دا ہے بدیاہین بنا دیتا جان دا ہے گونہ ہین بنا دیتا جان دا ہے اور یہ نا دا ترم ہے یہ اپنے ترم دے سارے تے کرتے ہیں سارا کچھ اپنے عشور دی مرجی نہ کرتے ہیں سارا کچھ اس کر کے میرے بیرو میں ہی سوچ دا ہونا ہے کہ میرے لوگ کے جڑے انہوں نے بدھی مانتے نیک ہونا چاہیتا ہے ساڑی لڑائی بدھی مانتے نیک کی دیا ہے بدیدے خلاف ایک بہت بڑی بدیدہ برج ساڑے سامنے کڑا ہے اور وہ بدی سانوں کچھل کے رکھ دیا ہے کیونکہ اسی نیکی پیدا نہیں کرتے اسی اپنے اندر وہ بدھی مانی پیدا نہیں کرتے جیدے نہ اسی مقاولہ کر سکیے اس کر کے میں نوں اس قلدی جلور چندہ رہیں گیا ہے کہ میرے ساتھی یہ جڑے میرے لوگ کے جڑے اے ہونوں اپنی غلامی تو بہار آ جانا میں بہت بار لکھیا ہے بہت بار کہا ہے کہ لگ پک انیس سو شیارتوں انیس سو اسی تک میں بطور کومنسٹ کم کی تا چودہ پندرہ سال ایک کومنسٹ آنے بچوں میری زندگی گجری ہے میں نے بہت قریب تو دیکھا ہے اور میں امید کرتا سی میں سوچ کے چلتا سی کہ ساڑھا ساڑھی مقتی ساڑھا جڑا جیون ہے جنگا جیون وہ اس نجرگیتوں پیدا ہو سکتا ہے اس کر کے میں کومنسٹ رہا تو میں نے لاب کی ہویا صرف انہا کہ میں دنیا دے چنگے میں اکھاندہ ساہت پڑھ سکیا جنہا کے ساہت میں نے ملیا ماں سنو پڑھیا مانیاں پر میں ایک دن اسی سمجھیا کہ پارددہ جڑا مارک سواہ دا ہے یہ دے تی برہمنا دا کب جا جڑا جڑا انیسو پچیچوں نے کر لیا سی برہمنا نے انیسو بائی دیوچھا ہندو مہا سوا منای ٹھارہ سو پچیچ کانگریس منای اور انیسو تیتر دیوچھا اتر دیوچھا جا کے انہا نے آریہ سماج کھڑا کیتا برہمنا سماج کھڑا کیتا اور انیسو پچی دیوچھا جتے آر ایسس کھڑی کیتے ہو تے سی پی آئی بھی کھڑی کیتے ہو تے سی پی آئی بھی کھڑی کیتے ہو اور اسے سمیش رومنی کے ویٹی دی رچنا بھی ہوئی یہ دیوچھا سب تو بھو ڈیپوں کا برہمنا ورگ دیا ہے یہ اسے بڑے ویری سامچ نہیں سی کہ جدا بھی برہمنا دا کسی چیز نو ہتھ لگ جاندہ ہے تو سڑ پتر ہو جاندی ہے برہمنا دا انہو سراب مل جاندہ وہ حرکت ہی انہو جاندی ہے یہ کل میں نو بہت چیز سامجھ لگی یہ سی تو بہت سامجھ لگی تو میں جیڑی کل چھوٹی جی تھوٹی نسان جی کرنے لگیاں وہ یہ آئے کہ کومنیسٹ آنے قدے بھی جدوں تو میں انہو سمجھنے لگیاں سوننے لگیاں دیکھنے لگیاں میں نو کدے بھی بھدھ دی کبھیر دی نانگ دی گرو گوویل سنگ دی تیم اٹھ کر دی گل کر بھی نہیں دیکھا جو تیرا فول لنوں تا بولنا انہو دے واسدہ روگ ہی ہے جانی او لوگ جنہاں نے اس طرح دی دوتے ایک شاندار سماج دی رچنا کیتی ہے جنہاں نے پارتنوں بنانو بچ سب تو بڑا جوگدان پایا ہے جنہاں نے پار دے منوکھنوں اچھی قسم دا منوکھ بناؤن دے سارے جتن کیتے پوری عمر لائی پوری عمر سنگرش کیتا انہاں دا نا برامن کومنسٹان دی صفحہ چھ نہیں سی تھلے تک نہیں سی یعنی اسی سب تو تھلے آڑے پائیدان آڑے دے لوگ کا ہیں جنہاں نے وشود کہا جاندہ سی ساڑے تک گل نہیں پوچھن دیتی ہے نانے اسی بدھنوں نہیں سی جاندے اسی کبھیرنوں نہیں سی جاندے اسی نانگنوں نہیں سی جاندے نانگنوں جی جاندے سی تا پارٹ کردے سی یہ دو پتہ ککڑی سی ساتھے کولیں پوچھا پاڑ تو بنا ساتھے کول ککڑی سی اور گروہ گو میں سکھنوں نہیں جاندے سی پاڑ پوچھا کردے سی بس مانگ دے سی ہو تو مانگ دے سی مانگ دے سی ہو نا دے سامنے سی ہم بیٹھ کر کون ہندہ ہے ماتبہ بھولے کون ہندہ ہے سبیتری بھائی کون ہندیا ہے لاد مکالے بھرگے انگریز کون ہندیا ہے یہ ساڑے بستہ روگ نہیں سی کیوں؟ کیونکہ جو ہی اسی دسمیج بات پاس کتی دسمیج بھی اسی چندر شیکھر اجاد نو پڑیا پاک سنگھ نو پڑیا اودب سنگھ نو پڑیا کرتہار سنگھ سراب نو پڑیا اور سب تو زیادہ مہاتمہ گاندی تے پندے جوال لا نیرو نو پڑیا لال لا لاج پتر آئی نو پڑیا بال گنگا تر تلکنو پڑیا مدر مون مال بھی آئنو پڑیا انہ تو بنا تر تیتے بندے کوئی نیسے ساڑیاں کتاب آن دے میں چینہ تو بنا کوئی بندہ نجر ہی نیسے نو دا او تے بہت سارے پروفیسر کومنسٹ سی جدو میں یونیویسٹی جو داخل ہویا پنجاب یونیویسٹی جو تا میرا پروفیسر ایک بہت بڑا کومنسٹ سی منہن بھی ہو دی شکل جا رہا ہے بہت بڑا کومنسٹ کدھے انہ نے کبیر دانانی لیا کدھے بدد دانانی لیا کدھے نانک دانانی لیا نانے کدھے گوبیسر دانانی لیا کدھے امبیڑ کر دانانی لیا کدھے مہادمہ بھولے دانانی لیا اور آج میں انہوں سامیدہ ہیں کہ ساڑے نالے کے بہت بڑی بے ایمانی ہوئی ہیں ساڑے نال ٹھگی ہوئی ہے کہ جو ہی اسی سگول گئے تسانو خور کچھ پڑھایا گیا جو ہی اسی کالج گئے تسانو اتھے بھی ہوئی کچھ پڑھایا گیا جو آن توڑتے صدارن گلہ ہم دے گیا اگر اسی جونیویسٹی جو بھی داخل ہوئے جا کے تسانو اتھے بھی پرکھیاں تو بہت دور رکھیا گیا یعنی سگول تو لے کے یونیویسٹی تک سانو اپنے پرکھیاں تو دور رکھیا گیا انہوں دے سنگارش تو دور رکھیا گیا اور انہوں دے صدارن تو دور رکھیا گیا تاکہ ایسی کدھے برحمد وادے کلاب اٹھ کے کھڑے نہ ہو سکیے بہت بڑی بے ایمانی ہوئی ساڑے نالا بہت بڑی ٹھگی ہوئی ساڑے نالا تاکہ ایسی سماعت چاہے تا سماعت دے بچے سانو انقلاب جندہ وادہ نارا چنگا لگیا اسی اتھر کھڑے ہوئے تو اتھے بھی سانو یہی بندے نجر آئے کسی ایک بھی منکھنو نہیں میں یاد کر سکدا جنے کدھے ساڑے پرکھیاں نہ لیا ہوئے مہینہ دے بچوں گجریان مہینہ دے نال بیٹھاں مہینہ نال بیٹھاں مہینہ نال بیٹھ کے کتھاڑی چھ روٹی کا دیا اور مہینہ دا ساتھی بھی رہا سانترہ مدہ سی میرا کاس میں ترسی انہوں نے کدھے اپنے پرکھیاں دا نالی ہے کدھے سانو نے دسیاں کے ساتھے پرکھے یہ ہوئے ہے یہ چڑ جندے سی نانک دے ناتے یہ چڑ دے سی گروہوں میں سیندے ناتے بودھ بارے تسانو بھی نہیں سی پتا کبیر بارے سانو نہیں سی پتا ابیڑکر بارے سانو نہیں سی پتا جوتی رو بھولے بارے سانو نہیں سی پتا سویدری بھائی بارے سانو نہیں سی پتا پیریہ راما سومی جنہیں ترتیحل آکے رکھی اپنے ایرگیہ دے بچے وہ سانو نہیں سی پتا پتا کسی جو کتاب چلے کیا سی جو سکول کالنگ تے یونیویسٹی دی کتاب چلے کیا سی اور وہ کیوں پتہ سی کیونکہ اسی روٹی دے سرے ہونا سی سانو اس ودیانے روٹی دے نہیں سی اسی روٹی دے چکرچ کتاب پڑھئی آئے اسی جندگی دے گیان واسطے نہیں پڑھیا ان کوش روٹی دے چکرچ پڑھیا آج بھی اسی روٹی دے چکرچی پڑھ دے سارا کش تو میں نے بہت ہرش ہندہ ہے بہت ہرانی ہندی ہے بہت عجیب لگتا ہے کہ جنہ نے انقلاب دے نارے لائے انہوں نے ساڑھے پرکھیندہ نا تک نہیں لیا یہ بالکل ہمیں یہ ہے جمیں گردوارچ بیٹھ کے کوئی سنت کبیر سنت نام دے سنت رفدہ سنت سیندہ نالین ویلے جمیں دے جبان ہل جندی ہے جبان چی کھڑو تا جندی ہے بالکل ہوئی جہال سی ہے جمیں اوپری شبتہ نالونا نسنبوت من دیا جمیں انہوں نے اپمان کر دے مزو سندیا جمیں انہوں نے حردے دے وچھو نا واسدے کوئی پریم نہیں ہے کچھ لوگ چھٹ گے جنہوں نے انہوں نے سامجھ لگی ہے اور انہوں نے سامجھ دے وچھو ساڑھا ساڑھی پونک کا سب تو بڑی ہے جو بول دے آئے وہ دے ساڑھی پونک کا سب تو بڑی ہے اسی کیا ہے ساتھ گھر ہے اسی کیا ہے براپردے منوکھا جنہوں نے جندگی پرسنگارش کر کے اس دیہ دی برامردی بواسطہ نو بدلدہ جتن کیتا اور وہ بواسطہ جنو جنو باد وچ گھر نانک نے پکڑیا سامجھا پھر وہ کتری دے کرونے کل کے نیچا دے کرتاک پہنچے سبوں ہوں تلے تلے سبوں پردہ سداند لے گے وہ جندگی پر لڑ دے رہے تب میرے بیرو اس اڑا دخانت ہے اسی تُسی سب جو اپنے آپنوں سیانے بھی کہوں دے ہیں بدبان بھی کہوں دے ہیں پڑے لکھے بھی کہوں دے ہیں چنگیاں ڈگریاں والے بھی کہوں دے ہیں اسی کہتے دل چیئے گھن لی لیا دی کہ اسی بدیاں نو پرپکاری بنونا ہے اسی سکول دے دربا جیتے لگ سکتے ہیں بدیاں بچاری تا پرپکاری نہ اسی بدیاں بچاری تے نہ اسی پرپکاری بنے یہی کارنا کے سانو وہ نلائق لوگ لکھائیں دے ہیں جڑے تھگ کسم دے لوگ ہے کپٹی لوگ ہے بے ایمان کسم دے لوگ ہے وہ سانو جنہوں نے ملک تباہ کرتا وہ لوگ سانو نلائق ہیں دے ہیں حالانکہ وہ ساڑے جنہیں لائق نہیں ہیں اسی دیشدی کاشت دے وچہ دولت پیدا کرتے ہیں اسیوں لوگ ہیں جیڑے شلپکاری پیدا کرتے ہیں اسیوں لوگ ہیں جنہوں نے دستکاری دے لارد دیشنوں پر آیا ہے اس دیشدی ساری دولت ساڑے حتنا جنہیں کر دیا ہے اسی پیدا کرتے ہیں اسی ٹونے ہیں تک ٹوہو کے بے ایمان دے دربا جیتے رکھونے ہیں چاہے ہو مندر چھو بیٹھا ہوئے چاہے ہو کے دے ہور بیٹھا ہوئے چاہے ہو ڈیرے چھو بیٹھا ہوئے چاہے ہو دکان چھو بیٹھا ہوئے چاہے ہو ستہ دے وچھو بیٹھا ہوئے چاہے ہو نیاں دے وچھو بیٹھا دے میں بیٹھا ہے ساڑھی ساری دولت انہوں نے ہتاں چلی جان دیا قوم کم آ کے اسی انہوں نے پیران چلے جانے ہاں اسی اسمان تو اتر دیا اور انہوں نے پیران چلے جانے ہاں اسی قدر نہیں سوچیا کہ اسی نیک لوگ ہاں اسی پاربکاری لوگ ہاں یہ شیلپکاری یہ دستکاری اور یہ کشتکاری اپکار دا کم ہے جندگی نو سک سو اولتاں دینا یہ اپکار دا کم ہے اور اوزے بدلے چسی پوکھننگ جار دیاں اپمان جار دیاں تے جیڑے لوگ ویلے بیٹھ کے کھا جان دے سانو تھکیاں نال کھا جان دیا ہے بیمانیاں نال کھا جان دیا ہے کپٹر نال کھا جان دیا ہے وہی سانو نلائک کرن دیا سانو چھرم تاؤنی چاہی دیا نا میرے ویرو میں چوتھی بار کٹ کے بول رہے ہیں چوتھی بار میرے ایک لیپ پہ جڑا اُلڈ گیا میری گل ہے جڑیو بے مطلب ہو گیا ہوا چھت ختم ہو گیا یہ بڑا عجیب ہے ساڑا سسٹم کہ اسی جدو اپنے لوگ کا گلوات کر رہے ہیں تو اسی اپنی گلو پورا نہیں کر سکتے مطلب میں ایک کہنا چونہ ہے کہ گلان لال ٹیٹ نہیں پڑتے باطن لال ٹیٹ نہیں پڑتے سرگرمی تو بھی نا اسی اکی نیوات دے میں اس لیے بول دا ہاں کہ تو انہوں گل سمجھ لگ جائے میں اس لیے لکھ دا ہاں کہ جتے تسی میں نہیں پہنچ سکتا میری گل پہنچ جائے ہر مینے میں ایک پیپر تھوڑے آتا جہاں دن آئے تاکہ تسی انہوں پڑھو اور اسے سو گلہ سکھ کردہ یتن کرو چھینے لوگ کنیاں گلہ آئے دے جو میں لکھ لکھ کے تھوڑے بوہی تک جاندہ ہر مینے تھوڑے بوہی تک جاندہ اور میں نے نہیں لگتا کہ دس پرسنٹ تو زیادہ لوگ کنوں پڑھ دے ہونے وقت نہیں ہے سوانی ہے سا دے ہونے ہم بیٹ کر نے ایسی حالت ساڑی بناتی کھانٹ پینٹ دی پہلن دی رین دی چوٹے مارن دی بیان شادیاں دے مرنیا چکو من دی سادہ کوڑ کو من دی کہ سادہ کوڑے جنگی گل کرندا وقت نہیں ہے وجہ ہی نہیں مگتا دے یہ دے باوجود بھی یہ کمڑ یہ پاگلپن قطب نہیں ہندہ تو میں بھی روئی تھی ایک گل کہہ دینی چاہنا ہے کہ بہت باری میرے مطر آنے میں نو بدیشان جو بلایا میری انگل نہ سنی آئے اور میں کی دیکھیا کہ وہ لوگ جنہ جو بہت سمرت تھا ہے جنہ جو کچھ کرن دی اچھا بھی ہے تجڑے کچھ کردے بھی ہے پوری دنیا جو بیٹھے ہو کچھ نہ کچھ کردے رین دیا اور وہ انہا تان جٹا دن دیا ہے انہا تان کٹھا کردن دیا ہو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ساڑے لوگ انہیں دبڑے دانی ہو سکتے انہا دیل گردہ انہا دے اندر پیدا ہو گیا بار جا کے کہ اے لوگ دان کر لگیا گا پچھا نہیں دیکھتے پرکنال کیتا دان کم ہوگا ہے ساڑے لوگ دان کر دیا ہے ہر سانتے دان کر دیا ہے اور کدے اے نہیں سوچ دے کہ ساڑا دان کرنا بندہ بھی ہے یا نہیں بندہ کسی جوگ دان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کسی اپنی سمرتھا نو جائیں دا نہیں گوارے مطروں میں نو اسکین دے وچھے کوئی حرج نہیں لگ دا اگر میں کہہ دیا کہ ساڑے بہت اچھے لوگ جڑے اپنے آپ نے سمائیدہ سمائیدے سمرپڑ کر دن دیا ہے تو اپنی کمائیدہ بہت بڑا حصہ اپنے سمائیدے نہ کر دن دیا ہے انہ دا دان سمائیدے سمائیدی اساریدے سمائیدے پرورتنچ نہیں لگ دا سب بیارت چل جاتا ہے بہتا بیارت چل جاتا ہے دس پرزنٹ تو زیادہ انہوں نے دا کیتا دان ہے جڑا او کسے ارث نہیں ہوں دا سگو او الٹا پگتتا ہے میں دیکھیا باہر جا کے ہزارہ ہزارہ لوگ کانو اپنے نو وکھا ہے دلت لوگ کانو وکھا ہے چوت لوگ کانو وکھا ہے خاص کر کے چوت لوگ کانو بہت سیاں جڑے دانی پر چو گیا ہو انہوں نے دا جی کر دا ہے جو کچھ نہ کچھ دان کر دے رہے ہیں او سمائیدی بہتری باتیں سوچ دے رہنے ہیں سوچ دے نہیں کر دے بھی ہے بہت کر دے ہیں بڑیاں دا آرنا دے سکتا ہے بہت شاندار آرنا ہے انہوں نے لوگ کانویاں پر دے باوجود بھی منوے کہنا گلت نہیں لگ دا کہ انہوں نے دا کیتا دان نبے پرتیس شت سمائیدی حرچ نہیں پگت دا اور کدھے کدھے منو اس طرح لگ دا ہے کہ سمائید اولٹ پگت ریا ہو سمائید اولٹا پگت ریا ہے سمائیدی پرگتی واسطے نہیں پگت ریا ہے پرورتن واسطے نہیں پگت ریا ہے بدھی مسا پیدا کرن واسطے نہیں پگت ریا ہے سیاں کرن واسطے نہیں پگت ریا ہے برابرہ ٹھوڑن واسطے نہیں پگت ریا ہے جی چھے کھڑتے ہو اوچھے کھڑے رکھن واسطے پگت ریا ہے تے لوگ جیڑے دان دن دے آئے انہوں نے کدھے نہیں سوچیا ساڑھے لوگ کا نے کہ جو وہ کر دے آئے وہ دا کوئی نتیجہ وہ دا کوئی پھالا کی سمائیدی ملتا ہے کی وہ نشانے جیڑے رکھ کے دان کر دے آئے کی وہ پورے ہم دے آئے میں اپنے دلدیاں گل نہ کہاں تو حالت بہت گمبیر ہے بہت گمبیر حالت ہے یہ نہ کر دے باب جود بھی تھوڑے انہیں بدیاں منوکھ بان جان دے باب جود بھی تھوڑیاں سینپا کرن دے باب جود بھی تھوڑے یتن نیفل چلے جان دے آئے اسی تے تسی کدھے سوچ دے نہیں ہے ایک ایک آدمی نے کچھ سمہ پہلا لکھیا سی کہ لوگ سانوں ایٹی ایم کار سمجھ دیا ہے لوگ سانوں ایٹی ایم سمجھ دیا ہے کہ جی دیش کار پاؤ تیتان کھڑ لاؤ بہت بہت شاندر گل ہے جیسے بھی بندے نے کہاں بہت سٹیک گل کہی کہ باہر لے دیشنج بس دے ساڑے لوگ کانوں لوگ ایٹی ایم سمجھ دیا ہے کہ اپنا کار پاؤ تیت دولت کار لوگ دیچو اس آفیس ہے دی شیگہ اللہ ہے واقعی تھوڑا تانہ جڑا وہ یہ میں چل سا ہے پتہ نہیں کنیں لکھا لوگ لکھا ارپیہ جڑی ہے تو اسی دان کر دن دے ہو پس تسی کدھے بیٹھ کے یہ نہیں سوچ دے کہ تھوڑا دان کس حرث چلا گیا کس مطلب نہیں چلا گیا کیوں تا سماج نو فیدہ ہویا کی پرورتن نو فیدہ ہویا کیاں بیڑھ کر رزم جاں بیڑھ کر لہر نو فیدہ ہویا جاں وہ جڑے لوگ کاب جائے انہوں نے کوئی ٹک کر دی چیز پیدا ہوئی یہ دے تیسی چرچہ نہیں کر دے میں ترود اسی جس طرح پارت وچ تی چالی ہزار سن ستامہ کھڑیاں کرل گیا سیں اسی طرح تیسی باہر ہزارہ سن ستامہ کھڑیاں گیتے ہوں گیا دس بندے جتے بیٹھ جان دیا اوٹھے ایک سن ستا کھڑی کر لے لیا انہوں جسٹڑ کرالے لیا پھر اوٹھے بڑے بڑے اشتیار کر دیا اوٹھے لیٹر پیڑ شب دیا پھر اوٹھے مور لگ دیا پھر پردان سے کتر تے بائیس پردان دے اوٹھے تے دس کتھن دیا بس انہیں سارا کچھ کتم ہو جانا ہے میں دیکھا کہ کسے بھی گروہ کر دے ساڑھے لوگ کا نو جب بھی آدمی بھی بیٹھے آئے تو انہیں دے پانچ گروہ پھر ہے کسے گروہ کر دے بھی آدمی بیٹھے آئے پانچ گروہ پھر آنا دے ہر کوئی اگے آنا چاہتا ہے پردان بڑھنا چاہتا ہے وہ پردان کی کرنا نہیں چاہتا پردان بڑھنا چاہتا ہے یہ سارے دیش چھ اتھے بھی یہی ہے اور بار دنیا چھ بھی یہی کچھ ہویا تو یہ ساریاں گلہ ماتھوٹے سامنے کیوں رکھ رہا میں اسے بڑھے بہار بیٹھے اپنے مطرانو سمبودن کر رہا کہ تسی جدو دان کر دے ہو جدو سمرپت ہوں دے ہو جدو اپنی چوڑی جیڑی پڑھ کے دجھے دی چوڑی چھ ڈال دے ہو تب تسی نہیں سوچ دے کہ اے دان کسے کم بھی آئے گا یا نہیں آئے گا یہ سماجدہ پلا کرے گا یا نہیں کرے گا یہ دیشدہ پلا کرے گا یا نہیں کرے گا یہ کوئی بدھی مانی جب بدھی مطلب پیدا کرے گا یا نہیں کرے گا یہ کوئی ایڈنٹیفائی ایڈنٹیفکیشن بڑھائے گا یا نہیں بڑھائے گا یہ کوئی پشان بڑھائے گا یا نہیں بڑھائے گا میں بہت چنتہ کرتا ہے مطلب پیدا گلا بھی اور میں قدے بھی تھوٹے کڑوں قدے نہیں بنگیا کچھ میں مانسکتا عورتیں تھوڑنے تیار کرنا ہے تے مانسکتا عورتیں تیار کرنا ہاتے تھوڑنے میں جذواتی نہیں بڑھونا میری اچھا اندیا کہ تُسی اپنی بدھی تو کم لبھو تُسی اپنی سوچ تو کم لبھو تُسی اپنی وچار تو کم لبھو تُسی اپنے مندی بات کرو سوچ سمجھ کے کرو ٹھیک لگ گئے تا کرو اور کرم تو پہلا سوچو کہ میرا کرم پھلدار ہوئے گا یا نپڑ چلا جائے گا تھوڑی دولت تھوڑی ہے تھوڑی کمائی ہے تُسی اُدھے حق دار ہو اور تھوڑا اے بھی حق بن دا ہے کہ تُسی انہوں جائیں نہ جان دیوں تُسی ایٹیم کارڈ نہیں ہے نہ ایٹیم نہیں ہے تُسی کہ جیتے چیسی کارڈ پائیے اپنا تو پیسے کڑل گئے اگر تھوڑی اندر اے سمرتہ پیدا ہو گئی یا تھوڑی دیل اندر اے تمنا پیدا ہو گئی یا تھوڑی سینیج اپنے سماج واسطے کوئی درد پیدا ہو گیا تیدا مطلب ہے نہیں کہ تُسی ایٹیم ہو تُسی بہت سارا تان اجائیں گوا دندے ہو بہت تان گوندے ہوں تھوڑا نبے پرتیشت تان بیارت جاتا ہے صرف دس بھی زدی تھوڑا تان کم ہوتا ہے ایٹیاں بڑییاں بڑییاں دارنا میرے سامنے ہیں کہ اگر میں وہ دارنا دے دیا ہوں تا نہ بھی مشکل خڑی ہو جائے گی میں گلنہ کردہ کردہ میں گلنہ کردہ کردہ گولدہ بولدہ لکھدہ لکھدہ کچھ ویقتیاں بچ چلا گیا جنہیں میں نے نہیں جانتے جنہ نے میں نے میرے کوڑ بیٹھ کے قدی نہیں دیکھیا پر میں نے جان دیا ہے کچھ گلنہ سن دیا ہے کچھ میں نے پڑ دیا ہے اور انہاں بندیاں نے بینا کہے تو بینا میرے کہے تو میں نے خبر پہ جی کہ انہاں نے کچھ تان کٹھا کر کے نالندہ لیبریری واسطے او دیو ساری واسطے سماج نو کچھ دین واسطے اپنا کرجا واپس کرنو واسطے بابا صاحب دی جڑی ہونا تے رین ہے جڑا بابا صاحب دا احسان ہے انہاں چکون واسطے او دھو انہوں انہاں پیسہ بیج رہے ہو میں نہیں منگیا میں کسی تو نہیں منگتا تھوڑی اپنی جبے واری ہے میری اپنی جبے واری ہے میں تھوڑی سامنے ایک خیال رکھتا ہے پر خیال رکھ کے میں تنہوں جذواتی نہیں بنوں گا میں تنہوں بدھی مان بنوں نا چونہ ہے تاکہ تسی اپنی بدھی تو کم لے سکو تسی صحیح سمجھ سکو تسی اپنی سیان پناڑ پرک سکو تھوک بجا کے پرک سکو جدو ہی تسی آندھا بشوات چا جذوات چا کم کروگے تسی گلت کم کروگے جدو سوچ کے کروگے سمجھ کے کروگے اوڈا ٹھیک یا گلت ہونا یہ بھی پرک کروگے تاکہ تسی نتیجے ودیہ کروگے سو میرے ویرو مائے سارے کے گلہ تھوڑے سامنے رکھیا ہیں اس کر کے رکھیا ہیں کہ تسی جدو بھی میرے نال کھڑ دے ہو میرے بارے سوچ دے ہو تا تسی پہلا اپنے بارے سوچنا ہے اپنی دولت بارے سوچنا ہے اپنے جیون بارے سوچنا ہے صحیح نرنے بارے سوچنا ہے اپنے سماج بارے سوچنا ہے تد بھی صحیح نرنے کرنے ہیں سماج دے حت پورا کرنواستے صحیح نرنے دی جرورت ہوں دیا ہے صحیح سوچ دی جرورت ہوں دیا ہے صحیح دشا دی جرورت ہوں دیا ہے اور صحیح سرگرمی دی جرورت ہوں دیا ہے اور تھوڑی سرگرمی بھی صحیح سرگرمی بھی تد کم آئے گی جہاں تُسھی جس پومی چھ بیج بیج دیو وہ پومی سہی ہے تُسھی ٹبیان دیوتے چھو نا نہیں لا سک دے ٹبیان دیوتے جانڈوگ دے آ تُسھی ٹبیانو ویخ کے اپنی دولت اپنی مان سنمان اپنا دل دماغ در لا دیوگے تو بیارت چلا جائے گا یہ سوچنے تھوڑا کم ہے یہ سمجھنے تھوڑا کم ہے مت کرو ایسا کم جڑ سماج دے ہت چنا پھگتے مت کرو ایسا کام کے تھوڑی کمائی یا جڑی وہ بے مطلب چلی جائے جدوں بھی کرو سو بار سوچ کے کرو جذواتی ہو کے نہ کرو میں دیکھنا کہ تُسھی جذواتی ہو کے بہت کچھ کیتا ہے اور بیارت گیا سو میرے بیرو جڑی چیز سماج دے ہت چیز دی پھگت دیا ہے پرواب شالی ٹانگناڑ پھگت دیا ہے اور جیدے نتیجے ساپ نجروں دیا ہے جی نجد ہو نو کمی جرور نجریاں دے ہوگی پر اے نہیں ہو سکتا کہ او دے نتیجے چنگے نہ ہو نو اتھے پکتوں کرنا ہے اتھے کرو واقعی تُسھی ایٹیم نہیں ہو تُسھی ایٹیم نہیں ہو کیسی کار پائیے تھی اپنی مرجی دے پیسے کٹ لی ہو دے جاؤ جیت فٹے اندر سماج دی کوئی ہتھکاری جاگی ہے سماج دہ ہتھ جاگیا ہے تاہیتا مطلب تُسھی ایٹیم نہیں ہے ایک آل تُسھی بھی سوچنی ہے ہسی بھی سوچنی ہے یہ جندگی بے ایمانیاں کرنے باستے نہیں ہے کہ کسے پوڑے آدمی نال بھی ٹھگیاں کرو ساڑا سماج ہے یا تاہ کردہ نہیں کچھ ہے اگر کردہ ہے تو سمجھ کے نہیں کردہ سوچ کے نہیں کردہ وہ دان سمجھ کے کردنے دا ہے میں دیکھا کہ دان نے پارتنوں برباد کیتا ہیا ہے مندرہ گردانچ کیتا ہیا دان ڈیرہ اچ کیتا ہیا دان خجول کیتا ہیا دان اس دیشدے لوگ کا نہیت چنی بھگدہ الٹا بھگدہ ہے ودیانو بچارنا ہندہ ہے اور بچارنو بعد پربکاری بننا ہندہ ہے ودیانی ہے تھا پربکار بھی نہیں ہے دھیا نیکی کٹھے چل دیا ہے پربکار سدہ جار کٹھے چل دیا ہے یہ گوڑنے ہیں جڑے سنو پیدا کرنے پہنگے میں اپنے آپنوں کدھے پورن نی سمجھ دا میں اپنے کمجوریاں نوں لگاتار دور کر دا ہے میں اپنے گلتیاں نوں لگاتار صدار دا ہے میں اپنے اندروں کوئی بھی میڑا نوں لگاتار تو نہ ہے کیونکہ میں آدمی ہیں اور آدمی اپنے آپنوں تو سکتا ہے سوار سکتا ہے بدیاں بنا سکتا ہے وہ جانبر نہیں ہے کہ انہوں نومن صاحب بننا دے تا ہمیں جانبر رہے گا جانبر جانبر ہے آدمی آدمی ہے آدمی کمجور بھی ہے آدمی سادو بھی ہے جو جو کمجوریاں دور اندیا جاندی گا آدمی سادو اندہ جاندا ہے تسی بھی جدو دان کرنا ہے تا بہت سوار سمجھ کے کرنا ہے کسی نو بھی کرو کتے بھی کرو تا بدھی دی برتوں کرو او دے نتیجیاں دی سوار سمجھ پیدا کرو اپنے اندر رال میل کے بیٹھ کے دا جانے سر جوڑ کے بیٹھو بھی یہ کم کرنا ہے تا اے اے کرنا ٹھیک بندہ یا نہیں بندہ جو مطروں میں ایک بار پھر تھوڑا سبدا جنہ نے میرے نال کھڑے کھڑ کے میرا ساتھ دیتا ہے میرا ساتھ نہیں دیتا سماجدہ ساتھ دیتا ہے سماجدہ حید پیتا ہے میں تھوڑا بہت بہت تنبتیاں کون کیسے دی پرواہ کرتا ہے میں تھا بہت خوشنسی و آدمیاں جی دی کوئی تا پرواہ کرتا ہے تو اسی پرواہ کر دیو تو میں کلہ بھی بڑھا ہو جانا ہے جب میں کلہ لڑ رہا ہوں تھارا تھارا گھنٹے رو جوج رہا ہوں اکیمہ بھی میں نہوندہ ہے اکیمہ نہیں ہوندہ اکیمہ ہوندہ ہے کلنا ہے میں میں دو بہان لال جندگی لڑتا ہوں جو دو لڑ رہے ہیں میرے ساتھی جنہ کے سامان ملتا بسونک میرے نار ساتھ جندگی ہے کوئی مینے بعد مل جندہ ہے کوئی دو مینے بعد آکے مل جندہ ہے کوئی کتے فون کر لیندہ ہے انہیں نالی رج جندہ ہے کیوں نے منہ فون کر لیا میری سیدہ حال پوچھ ریا کوئی آدمی بہ بلا لیندہ تا دا منہ مل لیندہ ہے نہیں تا میں کلہ چل رہا ہوں میں اپنے رستے ہوں تے کلہ جا رہا ہوں پوری تیاری نار جا رہا ہوں اور پورا ڈٹ کے جا رہا ہوں پورے ہاتھی بانگ چل رہا ہوں تے تسی دور بیٹھ کے بھی میرے قدم گن دے ہو میرے قدم پٹن دے جتن کر دے ہو میں نو ساتھ دن دے ہو میرا سہارا بن دے ہو اور میرے مقصد دے وچھ اپنا جوگدان پاؤں دے ہو تو میں واقع ہی تھوڑا بہت دنوات ہوں تھوڑا تنوات کرنا بندہ ہے کون پرواہ کردہ کسے دی جنا چسی جمدیاں بھی پرواہ نہیں کر دے جنا چسی کچھ لگ دے ہونے ہیں وہ بھی پرواہ نہیں کر دے کسے دی تسی دور جن میں الگ جن میں الگ پیدا ہوئے الگ بڑے ہوئے الگ جندگی جویں یہ باوجود بھی تسی میری پرواہ کردے ہو تا تسی میرے رشتے ناتے ہو میرے پرواہ دے رشتے ناتے تھوڑے نارا ہے تے جندگی تھوڑے نارا گجرے گی پوری دی پوری جندگی تھوڑے نارا گجرے گی اگر تھوڑا میرے کوئی کمجوری نجر آوے تا میترو گصہ نہیں کرنا میں آخر آدمی ہیں پر میں کمجور گیاں دور کرنے والا آدمی ہیں میں اپنے آپ نے تو اکیس وار کے رکھنے والا آدمی ہیں میں پیشلے پنچ تیس سال تھوڑے سامنے گجردہ آیاں اور اسے طرح گجردہ رہوں گا میں تھوڑے تو ہور ودی آمید کردہ ہیں جائے پیم جائے پارت نمہ بدہ نمہ بدہ نمہ بدہ نمہ بدہ نمہ بدہ نمہ بدہ